ملائیوں حضرت عثمہ کو مجدہ باغ جنت کا ملائیوں حضرت عثمہ کو مجدہ باغ جنت کا ملائیوں حضرت عثمہ کو مجدہ باغ جنت کا روح مصرح حفظ تھا ان کا لہو مطلع شہادت کا روح مصرح حفظ تھا ان کا لہو مطلع شہادت کا یہ ان کی منزلت تھی بائع تیری ذہن کے موقع پر جب بھی بیان کیا جائے گا تو بیت رزوان کا موقع بڑا اہم ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو یہ بڑی شان و عظمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعر فرماتے ہیں یہ ان کی منزلت تھی بائع تیری ذہن کے موقع پر شرب حاصل تھا ان کے ہاتھ کو دستے رسالت کا لکب ان کو غنی کا یوں ملا زا تیری سالت سے لکب ان کو غنی کا یوں ملا زا تیری سالت سے مہیہ کر دیا اسباب سارا جیش اسرت کا مہیہ کر دیا اسباب سارا جیش اسرت کا غزوہ تھا غزوہ تبوک جس میں بڑی تنگی کا عالم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کی تیاری کے لیے ساتھ اسمان کے لیے اعلان فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ اتنا مال دیا کہ اس غزوے کے اسباب یہ غنی کا لکب ان کو غنی کا یوں ملا زا تیری سالت سے مہیہ کر دیا اسباب سارا جیش اسرت کا سفے اصحاب میں جو کاملے ایمان گزرے ہیں انہیں میں تذکرہ ہے حضرت عثمان کی عظمت کا لگا تھا مرتے تم بھی مصحف قرآن سینے سے لگا تھا مرتے تم بھی مصحف قرآن سینے سے ہمیں کو گر بنایا رب اسی زو کے تلاوت کا ہمیں کو گر بنایا رب اسی زو کے تلاوت کا مکتاب میں کہتے ہیں رشید اس جا میرے قرآن کی میں تقدیس کے قربان رشید اس جا میرے قرآن کی میں تقدیس کے قربان قربان میرے اس لام میں پیہم تھچر جا جس کی مدحد کا ملا یوں حضرت عثمان کو مجدہ با جن جنت کا روخِ مصرح پہ تھا ہمیں گا لہو متلاہ شہادت لائے شکریہ شکریہ